السلام علیکم ویورز میں ہوں علی آکیف اپنے چینل لائیو داکف کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں بہت عرصہ ہو گیا ہم نے کو ویڈیو نہیں بنائی دوران بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہے کہ جی ویڈیو کب آئے گی اور کوئی آج کل ورکنگ نہیں ہو رہی تو کچھ مسروفیت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنا سکے اور آج کچھ کام بھی تھے اور کچھ مسروفیت تھی تو میں نے کہا اس مسروفیت میں کام بھی کر لیے جائے اور آپ کو ملتان کی سیر بھی کرا دی جائے ملتان کے بارے میں کچھ آپ کو ہم تھوڑی سی انفرمیشن دیتے ہیں ملتان کا جو پرانا نام تھا وہ کشف پوری تھا اور یہ ایک بادشاہ تھا یا آپ کہلیں کہ راجہ کشف کے نام سے اس کے نام پر یہ نام تھا اور کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا پاکستان کا دوسرا بڑا قدیمی شہر ہے اور ساتھوہ بڑا شہر ہے پاکستان کا کو بتایا کہ پہلے جو شہر کا کونسپٹ تھا وہ گیٹ ہوتے تھے اور وہ رہاک کے ٹائم بھی بند ہو جاتے تھے تو ملتان میں چھے گیٹ ہیں جس میں سے کچھ جو مشہور ہیں وہ پاک گیٹ، حرم گیٹ، لہوری گیٹ لہوری گیٹ کا نام ویسے بہت کم سننے میں آتا ہے لیکن گوگل پر اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ نام ملے گا اور یہاں کے جو بہت ہی مشہور سوگات ہے کھانے کے لیے آپ سے وہ ہے سوان آل باہر اور بہت دور دور سے جب آپ باہر ہوتے ہیں سعودی عرب میں، دبائی میں یا کہیں باہر تو بہت بڑی کانٹی میں لوگ جو لے کر جاتے ہیں اس کو پسند کیا جاتا ہے اور میں بھی جب کہیں لاہور یا ملتان جاتا ہوں تو صرف ایک فرمائش ہوتی ہے ملتان سے کی سوان آلوا لیتے آنا اور جو سپیشل جو بہت مشہور باقی تو بڑے نام ہیں عبدالودود اور یہ حافظ کا سوان آلوا لیکن اس کے علاوہ ریواری کا سوان آلوا بہت مشہور ہے اور میں جب بھی لیتا ہوں وہاں سے لیتا ہوں دیسیگ میں بنا ہوا علوہ تو کبھی آپ کو اس کی سعر بھی کروائیں گے اس کے علاوہ آری اور دھاگے کا کام اور آٹیج انڈسٹری اور بلو پوٹری ملتان کی بہت مشہور ہے ہمارے پاس اور وڈن پروڈکس بھی ملتان کی بہت مشہور ہیں اور بہت دور دور تک لوگ اس کو منگواتے ہیں اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں کارپٹس بھی ہیں اور اس طرح کی بہت سارے آرٹیکلز ہیں اولیا گرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت سارے جو بزرگان دین اور صوفیہ گرام آئے مختلف جگہوں سے جیسے افغانیستان اور ہندوستان کے علاقوں سے دین کی تبلیغ کرنے میں جس میں سب سے جو رینونڈ آپ کہہ لیں اس میں بہاودن ذکریہ ان کا بڑا فیمس اور ملتان وہ ایک قسم سے جو ملتان جب ہم پکچرز دیکھتے ہیں اس میں بہاودن ذکریہ کا جو مزار ہے وہ بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ سمبولک پکچر آتی ہے ملتان کے نام سے جب ہم ملتان کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ شارکن عالم کا مزار بھی ہے ادھر جو ملتان کی ایک اور بہت اہم وجہ ہے وہ یہ ہے اگر اس کی کہلیں کہ خاصیت یا مشہور ہے وہ ہے جی اولیا گرام کا یہاں آ کر عباد ہونا اور دین کی تبلیغ جو بارویں صدی میں آ کر یہاں پر عباد ہوئے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور بہت سارے مزار آپ کو صرف ملتان کے اندر نہیں اگر ملتان کے مضافات یا اس سائٹ پر چلے جائیں آپ ساؤتھ کی طرف جیسے بہاول پور ادھر شریف وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے بہت ایسے مشہور سمبولک جو انہوں نے ٹومز ملیں گے جو کہ اس خطے میں آ کر جو انہوں نے دین کی تبلیغ کی جس میں سے مین نام جو ہے وہ بہن ذکریہ کا ہے جو کہ آپ بہت سارے پکچرز میں ان کا جو مزار ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں ایسا ملتان ایسا سمبولک پکچر آف ملتان ہی کہ اس کے علاوہ شاہر اپنی عالم ہے شاہر شمس تبریز یہ تین بہت جو ہیں وہ بڑے اور سمبولک جو کہلیں کہ مزار ملتان میں ہیں اس کے علاوہ چھوٹے مزار بہت سارے ہیں آس پاس یہ گھنٹہ گھر جو کلاک ٹاور ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہوگے اور یہ ایک مین لوکیشن ہے سینٹرل پلیس ہے سائیڈ پر آپ دیکھیں سائیڈ پر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو یہ ٹومز اور جو ہے وہ مزار آپ کو سارے نظر آ رہے ہوں گے یہاں سے جو مختلف بزاروں کو روڑ جاتا ہے جیسے اس طرف آپ کا حسینہ کا یہ سامنے اگر میں پوائنٹ آؤٹ کروں اور اس طرف اندرون بزار چلے جاتے ہیں اور ہمارا مقصد آج کا وہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرنے نکلیں وہ کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ہم نے آج کرانی ہے چھوٹیاں تیز کیونکہ ایر سر پر ہے اور چھوٹیاں تیز کرائے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو ہمارا جی نے کہا ہے کہ بھائی جاؤ نکلو مشن پر اور گرمی تو بہت ہے لیکن آج ہم نے گاڑی نکالنے کی حمد کر لی ہے کیونکہ بھائی پیٹرول بہت فینگ ہے ہمیں پانچ سے گاڑی نکالی لیکن جو ہے نا آج ہم نے سوچا کہ چلو اب کوئی ویلوگنگ بھی کریں گاڑی بھی نکالنے چلو پیٹرول تو بڑتا ہی رہے گا تو ہم ادھر چلتے ہیں بہت گیٹ کی طرف بہت گیٹ میں پورا بزار ہے آپ کو وہاں چل کے دکھاتی ہیں ان سے تھوڑا تعریف بھی آپ کو کرائیں گے اور آپ کو لوکیشن بھی بتائیں گے تاکہ اگر آپ میں سے کسی نے جانا ہو تو آپ بہت آسانی جا سکیں گے گھنٹا گھر سے میں فوارہ چوک کی طرف جا رہا ہوں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ آگے انڈس ٹاور کے ساتھ سے لیفٹ ہوں گے اور وہاں پھر ہم بورڈ گیٹ میں انٹر ہو جائیں گے پھر آپ کو وہاں چل کے دکھاتے ہیں جی کیا سینز ہیں بھینٹا گھر سے نکلیں اور یہ اندر سے ہوتے ہوئے نو نمبر جا رہا ہے روڑ یہاں پہ رستے میں نا بکر منڈی آتی ہے یہ دیکھیں ہی طرح ہم دکھائیں تو ٹھیک ہے میں نے تو بکرہ ویسے لے لیا ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو پینتیس ہزار کا تقریباً چھتیس ہزار کا غالبن میں نے لیا ہے اور میرا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ اس میں تقریباً انیس بیس کلو گوچتا ہے تو میرا کال سے کافی اچھا میں نے لے لیا ہے جو مجھے لگتا ہے یہ تو عید پہ ہم دیکھیں گے جب اسے قربان کریں گے ابھی ایک میں نے اپنے کزن کے لیے بکرہ لینا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں اگر کسی کے پاس روک کے درہا شگر لگائیں اور دیکھیں کہ کیا ریٹ دیکھ رہے ہیں تو آئیں درہا رکھتے ہیں یہاں پہ اور یہ والا جو ہے پنتالیس ہے اس کا پنتالیس ہے اچھتا ہے بتا بھئی کیا تجربہ کہتا ہے کتنے کا کہہ رہے ہیں شاید ایک لاکھ بیس کا اچھتا ہے خیرہ بیڑا لیلوں میں یہ کتنے کا دے رہا ہے پیچپنے دار ہے یہ براؤن کا یہ دونوں کا ایک ہی نہیں دونوں کا ایک ہی نہیں اچھتا آج ہزارہ دیکھیں دنبا کتنے کا دیا دنبا اور یہ کتنے کا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تکریبا ایسے لگ رہا ہے یہ کتنے کا ہے سکتر ہزار کا اور یہ ایک لاکھ بیس کا تو بات کہاں بنی کہ ہم نے شوٹ نہیں کیا شوٹ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ایک دو بکرے آئے اس نے ایک تو ایک لاکھ بیس کا کہہ رہا تھا آپ نے سنا ہی تھا اور ایک بکرہ اس نے کہا جی کتنے کا پچاس کا میں نے اسے تیس لگایا لیکن اس نے نہیں دیا تو کہتا جی سینتیس آخری ہے میں نے کہا نہیں سینتیس میں نہیں میں نے 32 میں لینا ہے تو وہ رکھنے لگا تھا لیکن ہم نے ابھی ذرا اور سچ ہم سوچ رہے ہیں کہ کر لیں اس وجہ سے اس کو فائنلائز نہیں کیا لیکن یہ بکرہ میرا خیال 32 میں ٹھیک تھا ریڈ بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہے شکریہ آپ کی سپورٹ کا اور ویلوگ کو دیکھنے کا میں ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ